جا رہا ہے کہ شاید خان صاحب نے کہا ہے کہ چار ماہوں نے دیے جائیں تو وہ الیکشن آناؤنس کر دیں گے تو کیا اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لے آپ کا سوال اور اشہ سوال ہے ہم عمران خان صاحب کو صاف بیغام بیجنا چاہ رہی ہیں کہ سر آپ کے لیے کوئی سیف پیسج نہیں کوئی این آر او نہیں کوئی ایم نسٹی نہیں کوئی بیک ڈور ایگزٹ نہیں ایک ہی اونر ایگزٹ ہے اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ اونر ایگزٹ لو آپ ہمارا سیاسی اختلافات رہی ہیں آپ ایک وقت میں اس ملک کا ایک قومی سپورٹس پر سکتے ہیں آج بھی اس ملک کے عوام کو ایک سپورٹمنٹ سپیرٹ کا پیغام بیجی آپ نے اپنا ایننگز کھیلا ہے اور آپ نے ایک صاف پروسیس کے دعوی شکاست کھایا ہے اب اونر ایگزٹ یہاں ہی نیشنل اسیمبلی آل ہے آپ اپنا پروڈیوز کریں نمبرز ہم اپنے لے کر آتے ہیں نمبرز عوام کو مزید مشکلات نہ دے قوم میں کانسٹیٹوشنل کرائسس پیدا ہی کوشش نہ کرے اور یہ اس میں آپ کا عزت ہوگا اس میں آپ کی تعریف ہوگا جو بھی آپ کو اس کے علاوے مشورے دے رہے ہیں میں آج وہ آپ کے لئے سوچ رہے ہیں نہ آپ کے نہ اس ملک کے لئے سوچ رہے ہیں اس وقت آپ کو ایک تجویز دیا کیا ہے کہ آپ اس جمہوری پروسیس کو اس عدم اعتماد کا جمہوری حدیار ہو ایک سازش کا رہا ہے آپ کے لئے تجویز دیا گیا ہے کہ آپ فورن پولیسی کو نقصان اگر پہنچے تو اس کو پہنچے آپ اس کو فورن سازش کروا دیں آپ کو یہ تجویز دیا کیا ہے کہ آپ اداروں پر دباؤ ڈالے فوج کو ورگلائیں اے پلٹیکل اور نیوٹرل کو متنازفات بنائیں یہ سارے جو ایڈوائز دیا یہ ہیں یہ اس ملک کے خلاف ہے ہمارا آئین ہمارا جمہوریت ہمارا قوم کے مفاد کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ آپ کے مفاد اپوزیشن اس ملک کہ عوام جمہوریت پر کامپرمائز نہیں کر سکتے ہیں اور ہم میں اس پروسیس میں آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں اس پروسیس میں آج سے نہیں تین سال سے لگیا اور یہ پروسیس ایک جمہوری پروسیس ہم نے کسی کے کندوں پہ سوار ہو کے یہ کامیابی حاصل نہیں کی آپ یہ بات اب مانیں اور آگے بھریں ورنہ نقصان آپ کا ہوگا آپ کا تو ہونا ہی ہے مگر ملک کا جو نقصان ہوگا اس کا بھی حساب آپ کو ہی دینا پڑے گا بلابہ صاحب نیشنل سکورٹی کمیٹی میں آج شریک ہوں گی یہ اپوزیشن ڈیفائیڈ کی ہے نہ کوئی نوٹفیکیشن دیا کیا ہے نہ ایسے کوئی بات کہ نیشنل سکورٹی کمیٹی کو بلانا جانا چاہیے تھا بلابہ صاحب شہر نشید کر رہے ہیں ایم ران خانز اٹیپٹ to scandalize and polarize نیشنل سکورٹی فورمز and نیشنل سکورٹی انسٹیٹیٹی is outrageous یہ خط کا جو سوال ہے یہ تین دن بعد جو بھی آپ نے پوچھنا ہے پوچھنا ہے اس پہ ہمارا جو information ہے کہ یہ خط خان صاحب کا ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ambassador سے خود لکھوا کے پھر اپنے آپ کو بجھوایا گیا وہ خط پہنچا اس وزیر کے پاس اور اس وزیر نے پھر وزیر عظم خان صاحب کو یہ خط دکھایا اور خان صاحب نے اس کو جلسہ میں لہراہ کر اور آج تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک آئینی پروسس کو سابٹاج کرے ہمارا constitutional لڑائی سے بھاگے اور ادارے کو اور institutions کو دباؤں میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا خارجہ policy کو جو نقصان پہنچے سو تو پہنچے یہ قوم کی مفاد کے خلاف ہے this is not a game this is not cricket ہم نے سب سے بھر کر ملکہ سوچنا ہے اور اس کسکن کا بچکانہ حرکت بند ہو ہر کسی کا ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو جو اپنی انا کی وجہ سے کرسی سے چپکا ہوا ہے اور ہر چیز پہ حملے کرنے کے لیے تیار ہے اپنا کرسی بچانے کے لیے اس کو یہ اجازت نہ دیا جائے ہم پاکستان پیپلز پارٹی یونائٹیڈ آپوزیشن پی ڈی ایم کے جماعتیں ہمارے نہیں آپ کے ہاں بھی حکومت بنانے کے لیے تیار ہے الیکٹورل ریفارمز پروسیس ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم وہ کریں گے الیکٹورل ریفارمز کے بعد ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد انتخابات ہو مگر ہم اس پروسیس پہ ہمارا جمہوریت پہ ہمارا نیوٹریلٹی اور اے پلیٹکل اداروں پہ کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں اور کوئی سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال جا رہے ہیں شام کو آج شام کو جو نیشنل ایک سوال جیت ایک تیاریخی اگر میں